موسیقی بہت امپورٹنٹ ہے جو پاکستان چائنہ فرنٹشپ جو ہے ارگنیزیشن ہے اور جس کے بہت سارے لوگ میمبر ہیں اس کی یہ میمبر بھی ہیں اور ہمارے پرگرام میں آ جائیے تاکہ یہ کہ چائنہ اور پاکستان کی دوستی کے لیے ہم کچھ بات کر سکے ان کے ساتھ ان کے اسسسٹنٹ ہے آپ کا نام کریما کریما بھی آپ موجود ہیں تاکہ کچھ ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے بتا سکے اس لیے کہ ان کو جو ہے تھوڑا انگلیش اور اردو بہت کم آتی ہے تو چائنیز میں کچھ ہم باتے باتے کریں گے ان سے تو پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات چائنی چائنہ زندہ بات پلیز سٹھے جی تو جی علیمہ آپ ان کے ساتھ ہوتی ہیں ان کو اسسٹ کرتے ہیں سارے چیزیں تو آپ لوگوں کا جیسے پاکستان میں کتنے عرصے سے ہے چائنہ میں پاکستانی یہ ایٹھ یر سے یہاں پر ہے آٹھ سال سے ہے ٹھیک ہے تو آٹھ سال سے یہاں پر لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا سارا کچھ جی سب ہوتا ہے یہاں پر اور جو ہے اپنا بزنس ماشاءاللہ سے سچارٹ کیا ہے جس میں وہ بیوٹی پارلڑ کا چلا رہی ہے ٹھیک ہے ایک برانچ تین تلوار پہ ایک پنجاب چورنگی پہ ٹھیک 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 اور پاکستان ایسوسیشن جو فرینکشپ پاکستان این چائنا فرینکشپ جو ایسوسیشن ہے اس کے میمبر بھی ہے اس میں یہ میمبر بھی ہمیشہ سے ان کی کوشش رہتی ہے کہ یہ پاکستانیوں سے جو ہے نا وہ مل کے ہی رہے ہاں ہاں گیڈ 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 جیسے کسٹمرز تو سب چائنیز نہیں آتے ہیں ہاں سارے پاکستانی ہوتے ہیں بلکل بلکل تو ان کے ساتھ بھی یہ بہت فرینک رہتی ہے کہ وہ آ کر کہتے ہیں کہ آپ کی اونر جو ہے وہ بیسٹ ہے بیسٹ ہے کہیں پر بھی ایسی اونر نہیں ہے ٹھیک 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 اور ان کا نام جو ہے ذرا مشکل سا ہے ان کا نام بیسیکلی یو لنگ ہے یو لنگ یو لنگ یو لنگ اور جیا جو ہے ان کا سرنیم ہے جیا جو ہے سرنیم اپنا پہلے لگاتی ہیں جیا یو لنگ جیا یو لنگ ٹھیک ہے جیا یو لنگ how are you پاکستان جو ہے پاکستان جو ہے سیٹ تو ہو گئی ہوں گی اتنے سالوں میں سیٹ ہو گئی ہے ماشی اللہ سے ان کو کھانا پینا یہ اپنا چائنیز بناتی ہیں کبھی کبھار اگر دل ہوتا ہے تو ہم سے پوچھ لیتی ہے ریسی پی تو ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ پاکستانی ڈیش بریانی and something یا گود گود یا گود تو پاکستانی ڈیش بھی ٹرائے کر لیتی ہیں ٹرائے کر لیتی ہیں ٹھیک 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 تو آج ہم نے سوچا کہ ہم نے ایک چائنہ اور پاکستان کا ایک بہت پران دوستی ہے اس کے لیے ہم نے پورا ہفتہ جو ہے یہ چائنیز ویک ہم نے منانے کا پلان کیا اور اس کے اندر ہم آج تیسرا دن ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اسی لیے بلائے گیا ہے تاکہ کہ آپ لوگ کے ساتھ مل کر کچھ ریسی بھی بنایں کچھ ٹیس بھی کریں اور کچھ چائنہ کے بارے میں بات بھی کریں پاکستان چائنیز جو ایک دوستی ہے اس کے بارے میں تو یہاں پر جیسے کہ زبان ہے اردو زبان ایک مشکل زبان ہے تو اس کے اندر بھی بہت ساری پرابلم ہوتی ہے لیکن یہ سمجھ جاتی تھوڑا بہت جیسے کہ اردو تو نہیں سمجھتی ہے انگریز سمجھانے کی ہم نے بہت کوشش کی ہے تو ہاو یو اور ہائی ہائیلو یہ کر لیتی ہے وہی ہم نے کوشش کی ہے اچھا میں چاہوں گا کہ یہ چائنہ میں چائنیز زبان میں اپنی چائنیز زبان میں لوگوں کو کوئی میسیج ایسے ہی جیسے کہ ہم میں یہاں پر پاکستان میں خوش ہوں مجھے بہت اچھا لگایا ہے پاکستان اس طرح کی کوئی چیز کہنا کہلنا are you chinese inside talking I am very happy پاکستان waiting and پاکستان and eating very good yes and me happy waiting پاکستان me know جو کیا in you china can yes ہاں ہم آم ہی کلشتان ہم ہم کلشتان دیدی کلشتان 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 براڈ کلشتان 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 چین پاکستان برادر وہ تھوڑا وہ تو آپ ٹرانسلیٹ کر کے ذرا بتائیں گے ٹرانسلیٹ یہی انہوں نے بولا کہ میں یہاں پر خوش ہوں اور چائنہ جانے کا دل نہیں ہوتا ان کو چائنہ جانے کا دل نہیں ہوتا اور میں یہاں خوش ہوں اپنا بزنس چلا رہی ہوں اور میں بس چاہتی ہوں کہ چائنہ اور پاکستان میں وہ برادر ہوت ہی ہو دوستی رہے ہمیشہ اچھا ان کے کوئی بچے وغیرہ بھی ہیں ان کا ایک بیٹا ہے یہاں نہیں ہے وہ چائنہ میں سٹڈی کر رہے ہیں اور ہجبنٹ بھی ہجبنٹ بھی چائنہ میں تو یہ صرف اکیلے یہاں پر بڑا بہر محسوس نہیں ہوتا ہوگا اتنا نہیں ہوتا ان کو عادت ہے بوک ریڈنگ کی تو یہ بوک ریڈنگ کرتے ہیں اور پورا دن تو ہم ساتھی ہوتے ہیں بات چیز چل رہی ہوتی ہے تو یہ بیسے ابھی آپ لوگ اپنے جیسے چائنہ بیجنگ بیوٹی پولر جو اس میں ٹریننگ بھی کرواتے ہیں اس میں ہم جو ہے ہم جو ہے وہ ساری سروسز ہیں اور ساری سروسز ہیں جس میں جو بھی جس کو کروانا وہ کروانا سکتی ہیں اورتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ٹریننگ انسٹیٹوٹ ہے جس کے اندر ان کے کورسز ہوتے ہیں دوسرے پالر سے تھوڑا سا وہ ہے ایکنومکل ہی ہے اور ساری سورسز ہی ہے اچھا اچھا اس میں کٹنگ بھی آتا ہے ہر چیز ہے اور جو ہے انہوں نے بوتیک بھی ہے جس میں جو ہے وہ یہ چائنہ سے ڈریسے لے کر آئی ہیں تو وہ یہ یہاں پہ سیل کر رہی ہیں تو مطلب ہی والدرائسز کھیا پر یہ خود سکھاتی ہیں نمی یہ خود نہیں سکھاتی انہوں نے تیچرز کو ترین کیا ہے اور پھر تیچرز جو ہے وہ سٹوڈنس کو سکھاتی ہے تو جب تریننگ کے بارے میں اگر یہ تھوڑا سا جائنیز میں بتائیں تو جب کہہ اس نے بارڈل سکول ہے نمی یو چائنیز کہتے ہیں می وڈا می رون ریلی ہو شہیوین زیادہ موسیقا وہ شکوان باجستان نیہار داو جہاں لائے شیشی روکو بیفان شو نیہاو جہاں لائے شیشی وہ کسی مینفی دا رہا ہم تو آپ درہ ترجمہ مو کرتے ہیں یہی ترجمہ ہے کہ جو ہے وہ میں تریننگ دیتی ہوں اور سکھاتی ہیں تیچرز کو ہی ہے اور وہ جو ہے مطلب ایک ہوتا ہے نا بوڈی مساج ہو گیا یا فیشل ہو گیا تو ان کے جو سکھاتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں ہم سے پاکستانی سٹائل سے الگ ہے بلکل کیونکہ میں اس سے پہلے کوئی اور سالان میں تھی تو وہاں میں نے دیکھا تھا اور ان کے پاس ماشی اللہ سے فائی ویئرز ہو گئے مجھے تو بہت الگ ہے ٹھیک ہے ٹائم بریک کا ہے ٹھیک ہے چینیز سٹائل ہم سٹاپ ہم نے سٹاپ بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں ہم سٹاپ ککنگ اور بیف جو ہے اس کو ہم نے جو ہے نیو رو نیو رو نیو رو نیو رو یہاں ہونا ہے اس نے ملتا ہے ہوا 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 اس کا ملتا ہے یہ سوئر 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 جانگ یو جانگ یو اور 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 سوچو اور یہاں اور 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 یہاں اور 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 نہیں نمی بھٹا ہے مجھے کہ یہاں پر چینیز سٹائل میں بھی ہو رہی ہے اور ہمارے پاس جو ہماری گیسٹ ہیں وہ اس کو پنا رہی ہیں فرائے کر رہی ہیں آج آپ نے بہت سارے نام سیکھے چائنیز کے اندر اور پین اور کاغذ رکھے تاکہ آپ لوگوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملے اور مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے اور یہاں پر جو ہے ہم نے جو اچھا ان کو ایک اور بات بتا دوں آپ کو کہ ان کو کوکنگ کا بڑا شوق ہے اور یہ گھر پر بھی اپنی کوکنگ خود کرتی ہے ہمارے جو کسٹمرز پارلر میں آتے ہیں کہ آپ کوکنگ کریں ٹی وی پہ جاکے تو ہم ہیں آپ سے چونج کار کہ آپ کوکنگ کریں گا تو ہم آپ سے سیکھنے کا موقع ملے گا اچھا آپ سے راہی ہیں آپ کو چین پارلر ملے ہیں چیزون موسیقی 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 ایک ایتی نویلو جانتی ہے اچھت ہےی بہن ہے اچھت ہے پاکستان میکنی شاء جیشتا ہے اچھت ہے جیشتا ہے میکنی جانتے ہے اسلام علیکم اچھتا ہے اچھتا ہے اچھتا ہے سب کے خارج کرو ہے خارج کرو ہیں جمعے آگے شکر ہیں اسمی رکھا ہے ہمیلی کری چکا ہے بہت اچھتا ہے میں بہت کھائے ہوا وہ میں میں نے کوشش کی کہ یہاں پر جیسے بہت ساری باتیں بھی کریں اور یہ چیزیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا تو میں نے سوچا کہ چلیں اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیی میں نہیں تو کہتی ہے میں نہیں تو نہیں کہتی کہ تسی گریٹ ہو تینکیو تینکیو بہت شکریہ بہت شکریہ میں آپ کے پروگرام کے رشتے ایک نا میسج دینا چاہیی بلکل میسج دیجئے بلکل میسج دیجئے جو باقیہ ہوا ہے جو کی بچی والا بلکل اس کا بہت افسوس ہے اور بہت دکھ ہے اس چیز کا بچائی پروڈکشن ہمارے ملک میں نہیں ہے بلکل نہیں ہے بلکل نہیں ہے کانون بنانا چاہیے جو کہ اس قسم کی کوئی حرکت کرے اس کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے نہیں ویسے تو جو ہمارے حکمران ہیں اپنے مطلب کے لیے تو بڑے جلدی سے فوراً ایک دن میں بیٹھ کر ایک گھنٹے میں کانون بنا دیتے ہیں لیکن اگر اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے اس کے اوپر قانون سالوں سال گزر جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا ان کے اولادیں نہیں ہیں یا ان کی بیٹیاں گھر پہ ہیں ہی نہیں تو بڑا افسوس ہے لیکن کیا کہ سکتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے بس یہی ہے میں پیرنٹ سے کہنا چاہتی ہوں کہ خدا رہا اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں بلخود کریں ہاں اب تو یہ نوبت آگئی ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کی حفاظت خود نہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ جو اس طرح کی حالات ہوتے جا رہے ہیں دن و دن تو اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے ہمارے ملک میں ہوا ہے ہمارے ملک کا نام بھی بدنام ہوئے بلکل بلکل اور ایسے لوگوں سے ایسی سزا دینی تھی یہ زندہ رکھ کے ان کو سزا دینے بلکل عبرتناک سزا دینے اور لوگ اس کو بیٹھیں کہ کیا ہو رہا ہے بلکل 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 جی میں نے تھوڑا سا جو اینا یہاں پر پیاس کو سوتے کر لیا ہے اور اسے ہم یہ جو بیف ہے اس کے نیچے بچھائیں گے تو آپ ذرا مجھے مجھے وہ راؤنڈ والی پلیٹ دیجئے گا پریماتے کا آلو جی سایدھا اوگیا چیگا اوگیا یہ ہم نے جب کوئی بھی بیف کو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کو ہم اس طرح سے بیپ کے نیچے بیس میں یہ آنین کو سویا سوچ کے ساتھ یہ ہم نے مکس کیا اور اس کے بعد سوری اوکے اوکے نو پرابلم یہاں پر ہم نے یہ نکال لیا اور اس کے اوپر اس کے اوپر اس کے اوپر پیاس کے اوپر یہ ہم اس کو پیاس کے اوپر نکال لائے ٹائم ہو گیا ہے بریک کا اور چائنیز سٹائل میں بریک اور چھوڑا دا بریک پھر واپس آتے ہیں آنڈکٹ سٹیک ان چائنیز سٹائل اجزا بیف آنڈکٹ سلایس آتا کلو ادھرک لیسون پیسٹ ایک کھانے کا چممچ پیاس سلایس دو ادد کالی مرچ کٹی ہوئی ایک چای کا چممچ سویا ساوز دو کھانے کے چمچے اویسٹر ساوز ایک کھانے کا چمچ کون فلاور ایک کھانے کا چمچ سرکہ ایک کھانے کا چمچ براؤن شگر ایک کھانے کا چمچ تیل دو ستین کھانے کے چمچے نمک حسوزائی کا ترکیب ایک مکسنگ بول میں ادرک لہسن پیسٹ کالی مرچ سویا ساوز اویسٹر ساوز کون فلاور سرکہ براؤن شگر اور نمک دال کر بیف کی سلائسز کو مارینیٹ کر لیں اب ایک پین میں بیف کے سلائسز کو دونوں طرف سے پکائیں بیف پر کلر آ جائے اور پک جائے تو ایک طرف رکھ دیں ایک پین میں ایک کھانے کا چمچ تیل کرم کریں اور اس میں ایک سے دو منٹ کے لیے پیاس کو فرائی کر لیں سزلنگ پلیٹ کو گرم کر لیں فرائی پیاس کو بچھائیں اور اوپر سے پہلے سے تیار بیف کے سلائسز کو رف کر سرف کریں چائنیز سٹائل انڈرکٹ بیف جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے میں نے اور دونوں نے مل کے ہم نے جو ہے بنایا ایک تو نام بہت موشکل ہے جی آئیو سے جی آئیو سے آپ جیا بول سکتے جیا جو ہے انہوں نے مل کے بنایا ہے اب آپ کو ہم یہاں پر بہت ساری لفظ لکھے ہوئے تو ہیں لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں اب ہم آپ کو انفومیشن دینے دیا رہے ہیں یہ بڑی زبزست چیز ہے اور میں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے نا کبھی کبھاری آپ کو موقع ملتا ہے چل چلے ہم پوچھتے ہیں جیا سے یہ جہ خوندہ شیز جہ خوندہ شیز یہ شیز میریج یعنی کہ شادی کے وقت شادی کے لئے یہ الفاظ کو لکھا جاتا ہے یعنی کہ خوشی کا الفاظ ہے اس کو ہیپی ورڈز بھی کہا جا سکتا ہے جو ویڈنگز میں جو ہم انویلپس دیتے ہیں تو انویلپس پر بھی یہی لکھا ہوتا ہے اور سکتا ہے لکھا ہوتاfuller چلے الا ét approach یہ یعنی کہ یہا ہے ہون خان aba شادی دا شادی دا میدنیمو یو دنیمو اوکے ہم لکھتے ہیں امنا فادر کنا اچھا یہ جو اول من اول من بیگر ایچی دا فادر یعنی کہ یہ جو ہے لاؤسو سنگ لاؤسو سنگ لاؤسو سنگ لاؤسو سنگ بیگر ایچی دو سو سال پانسو سال کی عمر کا جو ایک بڑی میاں ہوتے ہیں اس ٹائب کا ان کا وہ ہے اور ان کا ایک بڑا روثبہ ہے چائنہ کے اندر جیسے آپ ان کو اول ڈ گوڈ بھی کہا جا سکتا ہے اور یہ جو ہے کون 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 یعنی کہ پیسے والا جو گوڈ ہوتا ہے جس سے پیسے کی آپ ان کے گھر پر جو ہے وہ یہ ہیں انہوں نے ان کی مورتی رکھی لیا تو مطلب یہ سوچتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ پیسے آتے ہیں برکت ہوتی ہے برکت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے جیسے اور یہ جو ہے اسے پیسے کی رکھنے سے پیسے کی رکھنے کی جو سمجھ جو سمجھ جو سمجھ جو سمجھ جو سمجھ جو سمجھ ہمارے پاس جو ہولز ہوتے ہیں ہم جہاں پڑے کرتے ہیں تو وہاں پر اس طرح کی سمبلز ہوتے ہیں یہ تک پڑے کرنے کے لئے ہمارے پاس پڑے کرنا پڑے کرنا کرنے کے لئے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو ہم نے کوشش کیے کچھ سمجھانے کی اب ہم ایک ریسیپی تیار کریں گے اور وہ ہے بیف چوب سوئے ایک ہم نے انڈرکڑ بیف سٹیک چانیز سٹال کا سٹیک ہم نے تیار کیا اب بیف چوب سوئے تیار کرنے جا رہے ہیں اور اس کے لئے ہم نے ایک پین میں تھوڑا سا اوئل لے لیا اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں this is اب میں آپ کو ادرک ہے ادرک چونگ مو ٹھیک ہے جی ادرک جو ہے چونگ مو ہے اور اس کے ساتھ یہ لیسن ہے یہ جو ہے یہ ہے دا سوان مو شیطان شمال ٹھیک ہے جی یہ آگیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کو ہم نے دونو چیزوں کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے فرائی فرائی اوکے این وینچون وینچون پیاز جو ہوتی ہے اس کو وینچون �رب謀 stock نو 떠�نے ٹھیک ہے جی اور یہ ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں sens Schong اور اس کے بعد اس کو ہم نے کیا اس میں کیا چھوئی چھو می Savageорош چھوئی چھو کہتے ہیں اور یہ چھوئی چھوڑ ہو رہا ہے اس میں جائے گا یہ complaining بھی ک Spiel نیوڑو اب آپ چینے نے ساری چیزیں تاکہ آپ چینیز ڈش بنائے تو پتہ ہوئنا چاہیے ہمیں کچھ طرح سے بنایا نیو رو اور وی سویر سو سو یہاں چینکیو اور یہاں یہاں ہے یہاں 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 اور یہاں یہاں کیوب ہے جیسے ہم سٹاک ڈالتے ہیں جیسے اس کو ہم نے چکن کیوب ہے نہیں چکن ڈالتے ہیں ویجن کوار چلے ویجن کوار بھی آ گیا اور ساتھ میں یہ ساری چیزیں مکس ہو گئیں اور اسے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد لاسٹ میں یہ جب ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم نے اس میں یہ ساری سبزیں ڈالیں پچک کریں اور میں جیسے کا پچک کریں جیسے ککم یہلوق بخواہ میں دیکھیں اور اسے کو لے ریسے کیا؟ بہترین آپ نے اپنے ریسے ہیں؟ جیسے ہیں نان نان بزرین نان بزرین نان بزرین رزلی نان بزرین جب ہم نے کھپیا اینا ہاد سست چلیتا ہے مجھے بھی گھبیا جوеромی سے نان Randy you make chinesese in your home Yes ضرور sub سوپ سوپ چکن بیفو مطن فیس 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 مطن 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 رکسانا ہمارے پاس کولر ہے رکسانا ماشاءاللہ شکا زوجان کے ساتھ ملات ملات عشان نی هاو ملات 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 پاکستان شائن آجنگ دابا پاکستان شائن آجنگ دابا بہت زبردست ہیں اور آپ سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ کیا جارہا ہے اور جو نام ہیں ہم لوگ کے چیزیں تو تثریباً وہی ہیں لیکن یہ ہے کہ ناموں کا فرق ہے جیزوں کا تو بہت زبردست ہیں بہت زبردست ہیں سیکھنے کو مل رہے ہیں بہت محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کافی جب سے یہاں پر آئی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے اتنی ساری چیزیں بتائیں ہیں کہ اپنے یہ جو بیوٹی پال ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی لوگوں کو فری آف کسٹ جو لوگ غریب ہوتے ہیں ان کو ہیلپ کرنا ان کو برائیڈل بنانا بہت بڑی بات ہے بہت بہت بڑی بات ہے کہ انہوں کے ساتھ اتنا خوفیت کر رہی ہیں بہت زبردست اور سپیشلی مجھے خواتین سے بڑا ہوتا ہے کہ خواتین جی ہے یہ زیادہ بہتر پریشن سے کسٹکی جینٹ کی مقابلے میں اور ماشاءاللہ بہت کچھ کر رہے ہیں پاکستان میں ویڈاؤٹ فیملی کے یہاں رہنا اکیلے اور ہمارے اس میں اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ایک کافی مشکل چیز ہے لیکن بڑی بات ہے ایجسٹ ہو جانا بہت مشکل کام ہوتا ہے بہت بڑی بات ہے انہوں کی حمت ہے اور ایک چیز جب میں نے سنی اس سے اور مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی وہ یہ کہ آپ یہاں سے جانا نہیں چاہتے جاتے ہیں کہ یہی پر ہمارے حالات اچھے رہیں اور پاکستان کے اندر ہی یہ یہاں پر موجود رہیں ٹھیک ہے جی ہمارے پاس بہت شکریہ آپ کا تو ویڈ ٹوگیتر بریک بیو چاپ سوئی اجزہ بیو انڈکات سلائس آدھا کلو بان کو بھی سلائس آدھی ادد ہری پھلیاں سلائس ایک سو پچاس گرام ہری پیاز تین سے چار ٹنڈیاں پیاز چاپ دو ادد گاجر سلائس ایک ادد ادر گلیسن چاپ دو کھانے کے چمچ کون فلور دو کھانے کے چمچے چکن کیوب ایک ادد کالی مرچ کٹی ہوئی ایک چائے کا چمچ سویا سوس ایک کھانے کا چمچ تیل تین سے چار کھانے کے چمچے نمک خس بھی زائقہ ترکی ایک پان میں تیل ڈالیں اور گرم کر لیں پھر اس میں ادرک لہسن اور پیاز ڈال کر ایک سے دو منٹ کے لئے فرائے کر لیں اب اس میں بیو شامل کر کے تیز آنچ پر اتنا پکائیں کہ اس کا رنگ تبدیل ہو جائے اب اس میں بند گووی ہری پھلیاں چکن کیوب کالی مرچ نمک سویا سوس ہز میں ضرورت پانی شامل کر کے مکس کر لیں اور دو سے تین منٹ تک پکائیں پھر کان فلاور کو پانی میں گھول کر تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں اور مکس کر لیں جیسے ہی بیف چاپ سوئی گھاڑا ہونے لگے تو ڈش آؤٹ کر لیں ہری پیاز کی پتیوں سے گارنشنگ کریں اور سرف کریں بیف چاپس کریں ہری پیاز اس کا بیف چاپس کر سوس اس کا بیف چاپس کریں ہری پیاز کیونے ڈش آؤٹ کر لیں اور اور با لوگ گرین اور رموان و آنے پر نکلی کے ساتھ ہم ڈرینک ایک بنائیں گے ٹھیک ہے پہلے ایک اچھا ڈرینک گناthen پر نکلی معجبہ خلالہ نشکلی مچنک و بیژین مچنک و بیژین ملوانا بھی جنہاً آپ کتاب کوئی سکتے ہیں آپ کیوں جنہاں ایک دیسکانت میں مجھولئے ہیں آپ کیوں کو چینہاں مجھولئے ہیں روگ لئے رکھا ہے آپ کیوں کو دیسکانت کیا کیا ناکے یہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی کالر چاہتے ہیں اس کے لیے آیے دریں آج آج آیے دیسکانت کا کارڈ لیکن ہم اس کے لیے دیسکانت دیں گے تو بیجنگ چائنا بیجنگ بیوٹی پولر جو ہے وہاں پر آپ جا سکتے ہیں دو بیوٹی پولر ہیں ان کے ایک تین تلوار پر ہے چائنا بیجنگ بیوٹی پولر اور ایک پنجاب چورنگی پر ہے ٹھیک ہے جی پی ایسو کے پرٹرموں کے برابر میں نئی بیلڈنگ بنی ہے اس کے نیچے تو وہاں آپ جا سکتے ہیں اور آپ جا کر آج انٹیٹیمنٹ کا بتائیے گا میرا بتائیے گا تو انشاءاللہ آپ کو وہاں ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا ٹھیک ہے جی یہ آج ہم آج تب سے ایک نیا توفہ ہے آپ لوگوں کے لئے چلتے ہیں اور ڈرینک ہم تیار کرتے ہیں بہت ہی مزیدار سی ڈرینک یہ جو انگور پو تھاو چلیں جی یہ انگور جو ہے پو تھاو ہے شکر شکر ٹھیک ہے اور لمن جیوس لمن جیوس سوڈا 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 سوڈی سوڈا سوڈا اس کے ساتھ اور ایک چیز ہے وہ ہے برف کو کیا کہتے ہیں چینیز میں یہ بھی سیکھ لیں STEW پیگ خواہ پیگ خواہ چی پنک پاک یہ بھی ہم ڈالیں گے آئیس کے کافی ورڈز ان کے سیمیلر ہی لگتے ہیں صحیح بات ہے ملکل یہ آگیا زبردستہ ٹرنگ تیار ہے یہ لگتا ہے شکریہ شکریہ یہ مجھے دیگا یہ بہت سیمیتی بہت سیمیتی بہت سیکسکتے ہیں جوہ بہت سیمیتی بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں ہماری جو گیسٹ ہیں وہ جو ہیں گانا بھی سنائیں گی آپ کو آپ لوگوں کو پاکستان چائنا اور پاکستان دوستی کا گانا جو ہے ٹھیک ہے جی یہ ڈش ہماری تیار ہو چکی ہے اور اب ہی ہم اسے گرم گرم فرائیڈ رائز کے ساتھ سرف کریں گے تو ہمارے پاس ہاں چیارے ل resistی نہیں ہے چیارے لیچے آپ میرے چکا تھا ہے ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے دل دل پاکستان یہ آسمہ اور یہ زمین انہوں نے کوشش کی تھی لیکن وہ ظاہر پتے ہیں انہوں نے لکھا ہے چائنیز سٹائل میں اور کافی مشکل سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چائنیز میں انہوں نے لکھ کر گھر سے لے کر آئی ہیں اور اتنی محبت محنت یہ چیز انسان کو بڑا بناتی ہے اور ہماری کوشش محبت یہ بتاتی ہے کہ چیزوں میں کہ ہم جو ہے کتنا پیار کرتے ہیں تمام لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور پاکستان چائنہ پاکستان دوستی جندہ بات جندہ بات جو ہے نا وہ ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لئے آپ کال کر سکتے ہیں آج انٹرٹینمنٹ کا جو ہے وہ بتا کر اور آپ ہمارے سے جو ہے نا ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف ویڈ بریک اوہ وان ٹو ٹری ٹھیک اور گلاس میں نکال کر آئیسنگ شگر لگے ہوئے انگوروں سے کارنشنگ کریں اور سرف کریں گریپز کوکٹیل تیار ہے موسیقی 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 ہمارا جو ہے دینر سملے لنچ سملے سب لوگ ٹیسٹ کر رہے ہیں اسٹیسٹ اسٹیسٹ جی جی ہلو ہلو سلام علیکم کیسے ہیں آپ خیرے سے ہیں ٹک ٹاک ہیں شکر الحمدللہ شیف بلزان میں آپ کی بہت بری فین ہوں اور آج آپ کا شو مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ آپ کے پاس آج چائنہ ویزنگ سالون سے لوگ آئے ہیں اور مجھے جو ہے وہاں کی سرویسز بہت اچھی لگتی ہے میں وہاں کے دونوں برانچس میں جاتی ہوں اور وہاں کا کام بہت اچھا ہے تو میں باقی لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ اگر آپ وہاں جائیں اور وہاں کی سلیس پہل دیا وہ باقیتہ ڈسکاونٹ بھی دے دیا ہے تو اب میں چاہوں گا آپ لوگ جو جو پوریگرام کو دیکھ رہا ہے وہ لوگ ضرور جائیں اور آپ کا بہت شکریہ اور پلیز تینکیو ویکڈی مچ فور کمیگ موڈی مائی شو اور گوڈ لک می مائی وائف آلسو تھائی کم کھر جی کی اور بیٹی پاولر جو أول précisکہ اور نہیں کیونکہ علیہوں نے مج Danke م مہم ممکہ می ہی پہلی ہے ہای ہی پہلی ہے اور شنیا envelope مهمو چین شنیا چین وہ نیا می زیادہ Esکتے ہیں อmanas شکریہ موسیقا